بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوش آمدید آج بات کریں گے ہم عربی کزین کی جی جناب تو نمبر ایک پر آتا ہے حمس حمس ایک خاص قسم کا ڈپ یا سوس ہے جسے عربی لوگ نے حائزہ کو شوق سکھاتے ہیں یہ جبلے ہوئے چنوں میں تہینی پیسٹ لیمن جوس آلیب وائل ریٹ چلی فلیکس اور مختلف چیزیں ڈال کر خوب اچھی طرح گروائن کر کے تیار کیا جاتا ہے اسے پیٹا بریڈ یا گارڈک بریڈ بغیرہ کے ساتھ بھی سرف کیا جاتا ہے اس کے علاوہ عربی لوگ اسے ایزہ سوس مختلف ڈشوں کے ساتھ کھاتے ہیں اس کا ٹیکسٹر کریمی ہوتا ہے نمبر ٹو پر آتے ہیں فلافل چی ہاں فلافل کو عرب ممالک میں وہی اہمیت حاصل ہے جو ہمارے ہاں شامی کباب کو فلافل بھیگے ہوئے چنوں کی منتق سے تیار کی جاتے ہیں جس میں ڈھیر سارا لحصہ ندرک فرائے کر کے تیار کیا جاتا ہے اسے بھی ہمس یا تہینی پیسٹ کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا ٹیکسٹر اوپر سے کرنچی اور اندر سے جوسی اور سوفٹ ہوتا ہے نمبر تین پر آتی ہے مندی جی جناب مندی تو اب سب لوگوں نے ٹرائے کی ہوگی مندی میڈل اسٹ کی ایسی مشہور اور معروف ڈش ہے جو اب عرب مبارک سے نکل کر سارے دنیا میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ پھیل چکی ہے جی ہاں مندی ایک خاص قسم کا پلاؤ ہوتا ہے جسے آپ عربی پلاؤ بھی کہہ سکتے ہیں یہ مٹھن بیف اونٹ یا چکن کسی بھی میٹ میں تیار کیا جاتا ہے اس کے لئے چاول علیدہ تیار کیا جاتے ہیں اور گوشت علیدہ اس میں سرف کی جانے والا گوشت نہایت ٹینڈر اور مزیدار ہوتا ہے جی اس کے چاولوں کا ذائقہ بھی بہت لذیذ ہوتا ہے اس کی وجہ اس میں موجود گرم مسالوں کا متناسب استعمال اور ان کی بہت شاندار ارومہ ہوتا ہے اب ہم نمبر چار پر آتے ہیں نمبر چار پر آتا ہے ارب ممالک کی سٹریٹ فورڈ جی ہاں جناب جو اب یہاں بھی جگہ جگہ سٹریٹ پر بکتی دکھائی دیتی ہے شاورما شاورما نہایت ہیلڈی آپشن ہے اگر ہم سٹریٹ فورڈ کی طرف جائیں تو کیونکہ اس میں دھیر ساری ویجیٹیبلز کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں پیٹا بریڈ استعمال کی جاتی ہے جس میں آئلنگ بہت کم کی جاتی ہے یہ بھی مختلف قسم کے سوسز چکن اور بہت ساری ویجیز کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے شاورما نہ صرف ہیلڈی ہوتا ہے بلکہ کھانے میں نہایت لذیذ اور ساکردار ہوتا ہے اب ہم نمبر فائٹ کی طرف آ جاتے ہیں یعنی سریل سریل جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسندیدہ ڈش تھی عرب اسے نہایت جوکوشوک سے بناتے اور کھاتے ہیں اس کی تیاری کے لیے مٹن کے گوشت میں کس کوئی بھی سبزی یا ویسے ہی پتلا شربہ تیار کیا جاتا ہے یہ پتلا شربہ نہایت لذیذ اور ذاکردار ہوتا ہے کیونکہ یہ سوب کی طرح معلوم ہوتا ہے اس پتلے شربے میں روٹی چور کر ڈال دی جاتی ہے جس کے بعد اسے ہاتھوں کی مدد سے کھایا جاتا ہے سریعت بہت زیادہ افادیت رکھتا ہے اگر آپ کو میری چینل پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ